موسیقی ہلو دوستوں میں آپ کا دوست آپ کے ساتھ آج پھر ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں ایک ایسی سائنس ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا ہندوستان کے لوگوں نے خاص کر کے یہ چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھا تھا میں نے بھی سوارہ ہم میر کی پہلے بھی ڈیسٹرشن کی تھی اور آج ہم لوگ بات کریں گے ایسی سبجیکٹ کے بارے میں جسے لوگ دیکھتے ہی عجیب تھی ویاکیاں بنانے لگتے ہیں عجیب تھی چیزیں بولنے لگتے ہیں ہم لوگ بات کریں گے دو سبجیکٹس کی پہلے تو شری مانگل دیو شری مانگل خوجا اور شری شنی شری شنی دیو ان دو وستوں کی ہم بات کرنے والے ہیں ان دو گرہوں کی ہم بات کرنے والے ہیں آج تک ہم لوگوں نے یہی سنا ہے کہ آپ کا شنی ہے آپ کے اوپر شنی بھاری ہے آپ کے اوپر منگل بھاری ہے دوستوں میں آپ کو پہلی ایک ایسی چیز بتا دوں ایسٹرولوجی میں ساتھ گرہوں کی خاص ماننا ہے اس میں منگل کو دو بھاو دیئے گئے ہیں پہلا بھاو اور آٹھا بھاو اس کے بعد جب ہم بات کریں گے شنی دیو کی انہیں ملا ہے دسوہ بھاو اور گیاروہ بھاو میں بھاو کے بارے میں بات کروں گا اب ہم اپنے ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیورشی فائے کرنے والے ہیں ہم منگل کے بارے میں بھی سمجھیں گے ہم شنی کے بارے میں بھی سمجھیں گے ہم بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چالوں کر دیں گے جب ہمیں پہلی تو یہ چیز معلوم پڑ جائے اور پہلے ہم لوگ یہ چیز کو مان لیں کہ پہلا بھاو اور آٹھوہ بھاو شری منگل دیو جی کا ہوتا ہے اور دسوہ بھاو اور گیاروہ بھاو شری شنی دیو جی کا ہوتا ہے اگر یہ گرہ گھانی کارک ہوتے تو انہیں یہ دو بھاو دیئے کیوں گئے دسوہ اور گیاروہ بھاو سماج میں عزت اور پیسے کے لیے دیکھا جاتا ہے پہلا بھاو خود کے لیے آٹھوہ بھاو لانگ لیوٹی لانجیوٹی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو درگھٹنا پہنچا سکتی ہے اور ایسی چیزیں اس کا بھاو دیا گیا ہے شری منگل دیوٹی کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تو آج میں آپ سے صرف اور صرف اتنا ہی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر منگل گرہ اور شنی گرہ نقصان پہنچانے والے ہوتے تو ان لوگوں کو کنڈلی کے بھارہ بھاو میں سے چار بھاو کیوں دیئے گئے ہیں یہ ایک ایسا پرشنہ ہے جس کو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کوئی بھی ایسرولوجر یا کوئی بھی ایک ایسا انسان بلوپرنٹ دیتے ہیں اپنی لائف کا تلسی داس جی نے سالوں پہلے ایک دوہا لکھا تھا پہلے رچو پراربد پیچھے دیو شریر تلسی چنتہ کیوں کرے پریم سے بھجو رگو بیر شری رگو بیر رام جی ان کے پرم بھکت شری ہنومان جی ان کو دیا گیا ہے بھاو پہلا اور آٹھوا ہاں جی ہاں جب ہم منگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہنومان جی کا سمران کرنا چاہیے ہمیں شیو جی کا سمران کرنا چاہیے ہم لوگ اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے لیکن کچھ سمیں نکلنے کے بعد دوستو میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز آج ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی پندیت اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ منگل گرہ چل رہا ہے شنی گرہ چل رہا ہے تو باقی کے گرہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے جو رولنگ چارٹ ہے اس میں چار بھاؤ دو بھاؤ شریف شنی دیو کے دو بھاؤ شریف منگل جی کے وہ نیتے گروپ سے کیوں ایسٹرولوجی نے اپنایا تھے یہ چیزوں کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کارمک سائنس کارمک سائنس کارمک سائنس کارمک سائنس بھوکتان کرنا ہے یہ منشے کی نیتی ہے آپ کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ کو یہ سائنس کو اگر سمجھنا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا میرے آگے کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے بتا دیں گے کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ہم کہا جا رہے ہیں دوستو آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سیلف کانفیڈنٹ رہیے گا شری منگل دیو جی اور شری شنی دیو جی کیول اور کیول کرموں کا ہی پھل دے سکتے ہیں وہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ترپا کریں کوئی ایسی چیز کو اپنے دماغ میں نہ ڈالیں جو چیز سائنس سے انسان کو وپرید کرتی ہے دوستو گھنک تگیا ایسٹرولوجی یہ سب ایک سائنس ہے اسے سائنس کی طرح سمجھیں آپ کا بہت فائدہ ہوگا میرے ساتھ جڑے رہیں اور ہم آگے بڑھیں گے میرے ساتھ جڑنے کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ایک روپے عوینتی ہے آپ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی کہیں سبسکرائب کرنے کے لئے ہم آگے چل کے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں جس سے ایک عام انسان کا بہت فائدہ ہوگا جو ایک عام انسان ہر ایک چیز کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ کنلیوں کو خود کی کنلی کو خود analyze کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہاں تلق لے کے جا سکتا ہوں اس کے آگے آپ کی یاترہ ہوتی ہے آپ اپنی زندگی کس طریقے سے جیتے ہیں وہ آپ کی independent choice ہوتی ہے that is what is karma جی دوستو میں کرما بدل نہیں سکتا ہوں کوئی منشیہ اپنے کرما نہیں بدل سکتا ہے پہلے رچیو پراربد پیچھے دھیو شریر تلسی چنتہ کیوں کریں پریم سے بجھو رگو بھی ہے دوستو اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک ہم سواپ کرتے ہیں اور میں یہ ویندی کرتا ہوں کہ آگے بھی جڑے رہیے گا اپنے دوستوں کو بھی جڑائیے گا تاکہ ہم کچھ نیا سیکھ سکیں اور کچھ نیا جان سکیں Thank you